اسلام علیکم سیب سیٹو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک ڈزر ڈالتے ہیں آج کی ہرڈائیز میں ایس پی سیٹی انویسٹیکشن توہیدو رحمان ویمن کی سربراہی میں بھاٹی گیٹ پولیس کی کر روائی چوری کی وارداتوں میں ملوث تینوں چور گینک کے دو مل زمان گرفتار آج موبائل فارنز برامت گرفتار مل زمان میں سرغنہ گینگ رقیب ارفتینوں اور وقاس شامل ایس پی اقبال ٹون انویسٹیکشن نوید ارشاد کی سربراہی میں مسلم ٹون پولیس کی کر روائی گن پوائنٹ پر ڈکیٹی کے درجنوں مقدمات میں مطلوب اشتہاری مل زمان جواد اور اسد گرفتار گرفتار اشتہاری مل زمان سے موبائل فارنز نقدی اور ناجائد اسلحہ برامت مقدمہ درج ایس پی موڈل ٹون انویسٹیکشن ایسن مزفر کی سربراہی میں کہانہ پولیس کی کر روائی چند روز قبل کہانہ میں پنتالیس سالہ شہری محمد رفیق کے اندھے قتل کی واردات کا ڈروپ سین سگے بیٹے ہی قاتل نکلے بدکاری سے منع کرنے کی رنجش پر بیٹوں زہیب اور اسامہ نے سگے باپ کو فائر مار کر قتل کر دیا تھا مل زمان بیٹوں نے اپنے دو ساہید کی والد کی رائیفل سے حویلی میں سوئے والد کو فائرنگ کا نشانہ بنایا ایس پی موڈل ٹون انویسٹیکشن اصل مزفر کے مطابق سگے بیٹوں نے قتل کی واردات کے بعد نامعلوم مل زمان کی جانب سے قتل کرنے کا ڈراما رچایا تھا مل زمان بیٹوں زہیب، اسامہ اور ساتھی زاہید کو گرفتار کر کے رائیفل برامت کر لی گئی ایس پی صدر سید گزمفر علی شاہ کی سربراہی میں پتنگ سازوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری چونگ پولیس نے چونگ کے علاقے میں پتنگیں اور کیمیکل ڈور فروخت کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ملزم عبدالوحید کے قبضے سے ایک سو چالیس پتنگیں برامت، مقدمہ درج، مزید تحقیقات کا آغاز ایس پی صدر سید گزمفر علی شاہ کا کہنا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو پتنگ بازی جیسے خونی کھیل سے دور رکھیں ڈی ای جیو پیشنس لاہور اشفاق خانسی چیرمن امن کمیٹی گجناوالا قاری محمد سلیم زاہید کی ملاقات ملاقات میں امن و امان کے قیام اور بین المسالک یکچہتی کو فرق دینے کے لیے مشترکہ کوشش کرنے کا عیادہ کاری محمد سلیم نے محرم الحرام میں بین المذاہب، بین المسالک امن قائم رکھنے پر ڈی ای جی اپریشنس اشفاق خان کو مبارک بات دی ڈی ای جی اپریشنس لاہور اشفاق خان کا کہنا ہے کہ پر ام پاکستان کے لیے ہمیں تمام ذاتی، گروہی، مذہبی اور سیاسک تلافات پس پشت ڈالنا ہوں گے ڈی آئی جی اپریشنز اشواق خان کا کہنا تھا کہ پر ام پاکستان کے لیے ہمیں تمام ذاتی گروہی مذہبی اور سیاسک تلافات پسے پشت ڈالا ہوئی ایس پی صدر سید گزنفر علی شاہ کا تھانہ سبزہ زار کا اچانک دورہ تھانے کے فرنڈ ڈیسک، حوالات اور بیلڈنگ تھانہ کا معاینہ کیا تھانے کا ریکارڈ، ریجسٹرز، عملے کی حاضری اور صفائی ستھرائی کی صورتحال کا جائزہ لیا حوالات میں موجود ملزمان سے بھی ان کے جرم اور پولیس تفتیش کے متعلق دریافت کیا ایس پی صدر سید گزنفر علی شاہ کا کہنا ہے کہ سائلین کی داد رسی اولین ترجی ہے مجاہ سکوارڈ ای پولیس ایپ کی مدد سے جرائم پیشہ ناصر قانون کے شکنجے میں مجاہ سکوارڈ ناکہ سگیاں سیٹی ڈویزن سے پانچ سال سے مفرور تین اشتہاری ملزمان گرفتار ملزمان فراڈ، رقم خرد برد اور زالی چیک کے مقدمات میں لہور، رہیم یارخان اور گجرانوالا پولیس کو مطلوب تھے ملزمان کے خلافتانہ شہدرہ لہور، سیٹی رہیم یارخان اور ایمن آبال گجرانوالا میں مقدمات درز ہیں ایس پی ڈولفن راشد ہدایت کے مطابق جرائم پیشہ ناصر اب قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے ڈیسٹرک پولیس آفیس چکوال محمد بن اشرف کی ہدایات پر مجرمان اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن ایسے چھو تھانا نیلا محمد اجائب اور ٹیم کی شاندار کا روائی زرر کی کیس کا مجرم اشتہاری سقلین احمد تھانا نیلا پولیس کو مطلوب تھا ملزم کو جدید تقنیقی وسائل بروے کار راتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ڈیسٹرک پولیس آفیس چکوال کی طرف سے تمام ٹیم کو بھرپور شابات دیر کے اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی موسیقی موسیقی